سواغت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پروگرامنگ بتنے دن میں تو آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ زوم اپلیکیشن کا یوز ہم آن لین کلاسز کے لیے کس طرح سے کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ ٹوٹریل سب سے پہلے ہم ہمارا براؤزر اوپن کریں گے اور وہاں پہ سرچ کریں گے زوم اس کے بعد یہ جو دوسرے نمبر پر لنک دکھائی دے رہی ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اب آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں کہ زوم کی ویب سیٹ اوپن ہو گئی ہے یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے سائن اپ اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ کو سائن اپ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو وہ انفارمیشن فیڈ کرنی ہے جو یہ آپ سے مانگتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک ایمیل ایڈریس دینا ہے جس کے تو آپ اپنا اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں دیکھئے جیسا کی یہ یہاں پہ آپ کو ایک میسیج شو کر رہا ہے we have sent an email to the email account click the confirmation link in that email to begin using zoom تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو آپ کے gmail account پہ جانا ہے یہ جو zoom کی طرف سے آپ کو mail آیا ہے اس کو آپ کو open کرنا ہے اور activate account پہ click کرنا ہے اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے are you signing up on behalf of a school اس کو آپ know کر دیجئے اور continue کریے اب یہ یہاں پہ آپ سے باقی انفارمیشن لے گا جیسے کی آپ کا نام password جو آپ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو continue پہ click کرنا ہے اب یہاں پہ یہ آپ کو invite کرنے کے لئے کہہ رہا ہے آپ اس چیز کو skip کر سکتے ہیں skip this step کر کے اب جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا ایک personal meeting url بن گیا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو go to my account پہ click کرنا ہے اب جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کئی ساری informations آپ کو دکھائی دی رہی ہے آپ کو ان کو بند کر دینا ہے یہ آپ کو zoom کا account بن گیا ہے اب آپ کو یہاں سے کیا کرنا ہے آپ اس meetings tab پہ click کریں گے meetings tab پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ کئی سارے اور tabs آپ کو دکھائی دیں گے upcoming meetings previous meetings personal meeting room اور meeting templates اگر آپ کو کوئی نئی meeting schedule کرنی ہے تو آپ یہاں سے schedule a new meeting کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ آپ کو ایک meeting schedule کر کے بتا رہا ہوں اس کا میرا نام دے دیا meeting with friends description آپ خالی چھوڑ سکتے ہیں کب یہ meeting آپ کو schedule کرنی ہے کس date کے لیے وہ date آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں time آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں مان لیجے مجھے یہ صبح 10 بجے کی schedule کر رہی ہیں 1 گھنٹے اس کا مجھے duration رکھنا ہے آپ یہاں پہ آپ ایک message دیکھ سکتے ہیں on ہونا چاہیے off ہونا چاہیے وہ آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں participants کا جو video ہے وہ on ہونا چاہیے یا off ہونا چاہیے وہ آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں meetings option میں enable join before host جو participant ہے وہ host کے پہلے join کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو enable کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ tick کر دیجے اگر آپ کو participants کو پہلے join نہیں کرانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ participants پہلے join نہ ہو تو آپ اس کو enable نہ کریے mute participants upon entry آپ اگر participants کو entry کے time پہ mute کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے tick کر دیجے اگر آپ waiting room کو enable کرنا چاہتے ہیں کہ participants پہلے waiting room میں رہیں پھر آپ ان کو admit کریں تو اسے بھی آپ enable کر دیجے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی recording جو ہے وہ automatically start ہو جائے تو اسے بھی آپ tick کر دیجے اور یہاں پہ اس meeting کو save کر دیجے اب جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں یہ meeting ہماری schedule ہو گئی ہے یہاں پہ invitation link آپ کو دکھے گی آپ اسے copy کر کے باقی لوگوں کو بھیج سکتے ہیں یہاں پہ کچھ settings ہیں جو کی بہت زیادہ ضروری ہیں تو وہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے host video start meetings with host video on اگر آپ چاہتے ہیں تو اسے آپ slide کر کے start کر سکتے ہیں اور اگر نہیں چاہتے ہیں تو اسے بند کر سکتے ہیں on and off آپ اسے کر سکتے ہیں participants کا video اگر آپ on کرنا چاہتے ہیں joining کے time پہ تو آپ اسے on off کر سکتے ہیں computer audio کا use کر سکتے ہیں join before host اسے ہم نے disable کر رہا ہوا ہے enable personal meeting id یہ آپ کی personal meeting id ہے اس کو آپ بنجہ چالو کر سکتے ہیں use personal meeting id when scheduling a meeting اسے بھی آپ یہاں سے on off کر سکتے ہیں use personal meeting id when starting an instant meeting آپ اگر directly کوئی meeting کرتے ہیں تو وہاں پہ personal meeting id use کرنا چاہتے ہیں اسے بھی آپ یہاں سے on off کر سکتے ہیں acquire a password for personal meeting id personal meeting id کے لیے آپ یہاں سے password set کر سکتے ہیں only authenticated user can join meetings from web client صرف authenticated مطلب جن کو آپ نے link share کر رہی ہے وہی آپ کی meeting کو join کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو on کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی meeting میں کوئی unnecessary participant enter نہ ہو require a password when scheduling new meetings password آپ اس option کو بھی on off کر سکتے ہیں but یہ option پہلے سے ہی on ہے کیونکہ یہ admin کے through on ہے کہ آپ جب بھی کوئی meeting schedule کریں گے تو وہ password سے secure رہے گی embed password in invite link for one click join click پہ جیسے ہی کوئی click کرے گا تو وہ join ہو جائے تو اس کے لیے اگر ایسا آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ option آپ کو on کر کے لکھنا پڑے گا تاکہ وہ click کے through آپ کے password والی meeting کو بھی join کر سکے mute participants on entry اس کو آپ start کر دیجے upcoming meeting reminder reminders آپ کو ملیں گے اس کو آپ start کر دیجے encryption ہونا چاہیے آپ کی meeting کے اندر اسے بھی آپ start کر دیجے chat participants chat کو save نہ کر سکیں اس کو آپ کو یہاں پر tick کر دینا ہے allow meeting participants to send a message visible to all participants اگر آپ چاہتے ہیں کہ participants message بھیج سکیں تو آپ اسے on کریے ورنہ آپ اسے off کر دیجے private chat بھی آپ off کر دیجے جب کوئی participants join ہو تو ایک sound play ہو اس کو آپ on کر دیجے جو کیسے وہ آپ کو ہی سنائی دے file transfer host and participants can send files through in meeting chat اسے آپ off کر دیجے تاکہ کوئی بھی کوئی unnecessary files ادھر ادھر نہ بھیج سکے اگر آپ feedback لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے feedback کو on کر سکتے ہیں meeting control bar وہ آپ on کر دیجے show zoom window during screen share اس کو آپ on کر دیجے screen sharing کون کر سکتا ہے یہ بھی آپ یہاں سے طے کر سکتے ہیں تو صرف host جو ہے وہ screen کو share کر سکتا ہے who can start sharing when someone else is sharing host only disable desktop screen share for users یہاں سے آپ نے کیا کر دیا ہے آپ نے screen share کا option users کے لیے disable کر دیا ہے تو کوئی بھی screen share نہیں کر پائے گا allow participants to use annotation tools to add information to shared screen یہ آپ کو بند رکھنا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی participants آپ کی meeting کو disturb کر سکتا ہے تو کوئی بھی participants annotation کو use نہیں کر سکتا ہے allow participants to share whiteboard during a meeting آپ اسے بھی بند کر دیجئے تاکہ کوئی بھی whiteboard کو نہیں share کر سکے remote control کا feature بھی آپ off کر دیجئے جسے کہ آپ کی meeting میں کوئی disturbance نہ create ہو سکے non-verbal feedback آپ start کر سکتے تاکہ participants آپ سے icons کی اوپر click کر کے آپ سے connect ہو سکے allow remove participants to rejoin اگر کوئی participant remove کر دیا گیا ہے تو آپ اسے allow کر سکتے ہیں اگر آپ یہ option چالو رکھتے ہیں تو وہ آپس سے join ہو سکتا ہے allow previously remove meeting participants and webinars panelists to rejoin تو اس کو آپ کو بند کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو چالو رکھیں گے تو وہ بار بار وہ participants آپ کی meeting میں بار بار join ہو سکتا ہے تو آپ جسے allow نہیں کریں گے وہ نہیں join ہونا چاہیے allow participants to rename themselves اس option کو آپ open رکھ سکتے ہیں کیونکہ meeting میں join ہونے کے بعد اگر آپ کسی کو بولیں گے اپنا نام rename کرنے کے لیے تو وہ اسے کر سکتا ہے hide participant profile pictures in meeting یہ آپ اپنے according manage کر سکتے ہیں کہ آپ کو participants کی profile پچھے دیکھنی ہے کی نہیں دیکھنی ہے report participants to zoom یہ آپ on ہی رکھیں کیونکہ آپ meeting کے بیچ میں اگر کوئی participants کچھ ہانی پہنچا رہا ہے تو آپ اس کی report کر سکتے ہیں یہ سارے options advance options ہیں جن کا آپ advance meeting کے لیے use کر سکتے ہیں normal meeting کے لیے آپ کو ان کی ضرورت نہیں پڑے گی virtual background کو بھی آپ بند رکھئے guest participants کا option آپ start کر سکتے ہیں sound setting کا option آپ چالو رکھ سکتے ہیں waiting move آپ کو چالو رکھنا ہے تاکہ آپ کے بینا permission کے کوئی بھی entry نہ کر سکے show a join from browser link آپ چالو رکھ سکتے ہیں اگر کوئی بینا application کے directly browser سے join ہونا چاہتا ہے یہ email notification ہے اگر آپ کے participants host سے پہلے join ہوتے ہیں تو وہ آپ کو email notification دے گا when a meeting is cancelled notified host and participants when the meeting is cancelled اگر meeting cancel ہوتی ہے تو وہ host اور participants دونوں کو email notification بھیجے گا تو اتنے options آپ کو set کرنے ہیں meeting کے پہلے اس کے بعد ہم ایک dummy meeting کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ meeting کیسے ہوتی ہے اور کیا options آپ کے control میں رہتے ہیں اور کیا options آپ کے participant کے control میں رہتے ہیں تو یہاں سے میں نے host or meeting پہ click کرا with video off جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ page open ہوا ہے اور یہاں پہ کچھ options نیچے لکھے ہوئے ہیں if you have zoom client installed launch meeting otherwise download and run zoom if you cannot download or run the application join from browser join from browser کرنے کی جگہ آپ download and run zoom کریے تاکہ اس کی جو application ہے وہ download ہو جائے اور easily آپ اسے اپنے desktop سے handle کر سکتے ہیں اب آپ کی جو application ہے وہ download ہو گئی ہوگی آپ کو اسے install کرنا ہے double click کر کے دیکھئے جیسے یہاں پہ install ہو رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ application install ہونے کے بعد start ہو گئی ہے کیونکہ میں نے ایک meeting start کری تھی video off کے ساتھ میں تو یہاں پہ join with computer audio یہ جو میری meeting ہے یہ start ہو گئی ہے کیونکہ میرا video off ہے اس لیے یہ اس طریقے سے آپ کو screen provide کر رہی ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی participant نہیں ہے اس لیے یہاں پہ صرف ایک ہی participant دکھائی دینا ہے اب میں میرے دوسرے ڈیوائیس سے meeting میں join ہوتا ہوں یہ آپ کے meeting id آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں Asus my phone has entered the waiting room for this meeting جب بھی کوئی participant آپ کی meeting میں join ہوگا اگر آپ نے waiting room enable کر کے رکھا ہوگا تو اس طرح کا message آپ کو دکھائی دے گا اب آپ کو کیا کرنا رہے گا آپ کو ان participants کو admit کرنا رہے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو participants آ گئے ہیں ایک جو host ہے اور دوسرا جو guest ہے ٹھیک ہے اب میں guest کی ساری چیزوں کو access کر سکتا ہوں میں اسے host بنا سکتا ہوں اسے rename کر سکتا ہوں اس کو میں بول سکتا ہوں کہ وہ اپنا ویڈیو سٹارٹ کرے میں اسے waiting room میں بھی واپس رکھ سکتا ہوں اور اسے remove بھی کر سکتا ہوں اب یہاں سے میں screen share کر رہا ہوں یہاں پہ میں نے screen share کے one screen share کے ایک option پہ tick کر کے رکھا ہوا one participant can share at a time صرف ایک ہی participant share کر سکتا ہے advanced sharing کے option میں میں نے click کر رہا ہوں one participant can share at a time only host یہ سارے options آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے share screen پہ click کرنا ہے یہاں سے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کس چیز کو share کرنا چاہتے ہیں share computer sound optimize share screen for video clip جو بھی آپ یہاں سے share کرنا چاہتے ہیں آپ share کر سکتے ہیں جیسے کی میں نے یہاں پہ اس browser کو select کر رہا ہے اور share پہ click کر رہا ہے تو اب میرے participant کے screen پہ بھی یہ جو میں نے share کر رہا ہے یہ دیکھنے لگ جائے گا جیسا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے raise hand کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک message آپ کو دکھائی دیا Asus my phone raised hand آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک participant نے hand کو raise کر رہا ہے یہاں پہ یہ option آ جاتا ہے جب ہی بھی کسی کو آپ سے کچھ بات کرنا ہی ہوگی تو وہ ایسے raise hand کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں more میں record کا option ہے تو آپ کی meeting record ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ یہ floating control کو hide کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ hide کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ سبھی کو ایک ساتھ سے mute کر سکتے ہیں یہ اس طرح سے کچھ icons آپ کو دیئے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہے تو آپ yes, no go faster, go slower more اور clear all یہ ساری چیزوں کا use کر سکتے ہیں اگر آپ کو meeting lock کرنی ہے کہ آپ اور کوئی بھی enter نہ ہو پائے تو آپ lock meeting پہ click کر سکتے ہیں میں یہاں جو بھی کروں ہوں وہ participant کی screen پہ دیکھتا رہے گا تو یہ تھی screen sharing اب ہم share کرتے ہیں whiteboard تو اب ہم whiteboard share کر کے دیکھتے ہیں whiteboard share کرنے کے لیے آپ کو وہاں settings کے اندر whiteboard کو share کرنے کی permission on رکھنے پڑے گی یہاں سے میں نے whiteboard share کر دیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو annotation کا option ہے یہ user کی screen پہ بھی ہے مطلب participant کی screen پہ بھی ہے جو کہ آپ کی screen کو disrupt کر سکتا ہے دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے تو آپ کو اس option کو بند رکھنے کے لیے کیا کرنا رہے گا آپ کو یہاں پہ more میں جانا ہے disable participants annotation اور show names of annotator کو آپ کو چالو رکھنا رہے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں آپ کی participants جو ہے وہ سکرین پہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کچھ لکھیں گے تو اس annotator کا نام دکھائی دے گا جو annotate کرے گا جیسے کہ میں آپ کو دکھا دوں میں آپ کو allow participants کر دیا ٹھیک ہے دیکھیں وہاں پہ نام دکھائی دے رہا ہے تو اگر آپ annotation دیتے بھی ہیں کسی کو تو آپ اس کا نام enable کر کے رکھئے تاکہ آپ کو نام دکھائی دے کہ com وہ کر رہا ہے یہاں سے آپ اسے disable کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا white board ہے یہاں پہ آپ text کا use کر سکتے ہیں razor کا use کر سکتے ہیں format کا use کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ آپ الگ الگ brushes کا use کر سکتے ہیں یہ دیکھئے آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں اسی بھی چیز کو جو آپ نے لکھی ہے اور اسے آپ clear all بھی کر سکتے ہیں سب سے main option ہے آپ کا یہ annotation والا record آپ نے دیکھ لیا meeting info آپ نے دیکھ لیا floating control کو اگر آپ کو hide کرنا ہے تو آپ نے hide کر دیا escape کریں گے تو وہ واپس آ جائے گا share computer sound آپ کو کرنا ضروری ہے اگر آپ کو audio play کر کے اپنے participants کو سنانا چاہتے ہیں تو آپ کو share computer sound کرنا بہت ضروری ہے تب ہی ان کو وہ sound سنائی دے گا اب اگر آپ کو sharing off کرنی ہے تو stop share پہ click کریں گے تو یہ stop ہو جائے گا یہ آپ کا واپس normal view پہ آ گیا آپ یہاں سے record کر سکتے ہیں اگر participants record کی permission آپ سے مانگتے ہیں تو وہ بھی آپ کو display ہوگا یہاں سے آپ participant کو mute کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا mute all یہ آپ کا gallery view ہے یہ آپ کا speaker view ہے تو یہ کچھ features تھے zoom online class سے related جو کی آپ کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے zoom میں online class لینے سے پہلے اب یہاں سے آپ جب end کریں گے تو آپ سے پوچھے گا end meeting for all اور leave meeting آپ کو ہمیشہ end meeting for all کرنی ہے اگر آپ post ہے یہ ہمارا یہاں پہ feedback ہے how was your experience یہاں پہ دیکھئے میری یہ schedule meeting بھی آپ کو دکھائے گا یہ جو desktop application ہے یہاں پہ آپ کی جتنی بھی meetings آپ نے schedule کری ہوگی web browser کے تھوڑ وہ یہاں پہ ساری show ہوں گی آپ یہاں پہ chat کر سکتے ہیں یہ home ہے یہاں سے آپ new meeting start کر سکتے ہیں join کر سکتے ہیں schedule کر سکتے ہیں اور directly screen کو share کر کے meeting start کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ zoom سے related tutorial پسند آیا ہو تو آپ اسے like کریے share کریے میرے چینل کو subscribe کریے تاکہ آپ کو میرے آنے والے ویڈیوز کے update ملتے رہیں تو دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے stay safe stay at home تاکہ ملتے ہیں نےمیرے کھٹا ہے חبissements موسیقی